موسیقی ناظرین آداب میں ہوں عاطف امران مولانا ازاد نیشنل اردو انورسٹری کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اس سرخیوں پر دھرمند پردان نے ویپ پورٹل اپنا چندریان کا کیا آغاز جوجی سی نے واتس ایپ چینل کیا لانچ اور یوپی حکومت نے مدارس میں اے آئی مطارف کرانے کے لیے پائرٹ پروجیکٹ کیا شروع اور اب خبروں کی تفصیل تعلیم اور ہنرمندی کے فروغ اور سناتکاری کے وزیر دھرمند پردان نے نئی دہلی میں ایک ویپ پورٹل اپنا چندریان کا آغاز کیا جو مشن چندریان تین پر اسکولی طلبہ کو مشن چندریان کی سرگرمی پر مبنی مواد جیسے کوئیز پہلیاں وغیرہ سے لیس ہے وزیر تعلیم کے اسکول ایڈوکیشن اینڈ لٹریسی کے محکمے کے زیر احتمام انسی آرٹی کے ذریعے تیار کیا گیا ہے وزیر تعلیم نے چندریان تین پر دس خصوصی موڈیولز بھی جاری کیے ان میں سائنس، ٹیکنالوجی اور سماجی پہلوں کے علاوہ اس مشن میں شامل سائنسدانوں کے جذبات اور ٹیم اسپریٹ بھی شامل ہیں ترمینر پردھان نے شروع کردہ موڈیولز کو تمام کلاسوں کے لیے انتخابی بنانے کا بھی مشورہ دیا اور بتایا کہ چادہ مختلف موضوعات پر مزید موڈیولز تیار کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اندوستان عالمی بھلائی کے لیے علم باتنے والا وشو گروہ ہوگا پردھان نے ذکر کیا کہ چندریان تھیری بھی آت منین پر بھارت کی نشان دہی کرتا ہے انوستر گرانٹس کمیشن نے ملک میں زیادہ جامعہ اور باخبر آلہ تعلیم کے منظرنامے کو فروق دینے کے مقصد کے ساتھ یو جی سی نے واتس ایپ چینل لانچ کیا ہے یو جی سی نے ایک اوفیشل نوٹس میں کہا کہ چینل کے ذریعے مواصلاتی حکمت املی کو جدید بنانے اور اسٹیک ہولڈرز کو حقیقی وقت میں آلہ تعلیم سے متعلق معلومات کو فراہم کرنے کے قابل بنانے کے لیے شروع کیا گیا ہے اس چینل کے ذریعے تمام تعلیم سٹیک ہولڈرز اپنی انگلیوں پر مستند اور تازہ ترین معلومات تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکیں گے ہر کسی کوئی یو جی سی ویب سائٹ یا دیگر سوشل میڈیا ہینڈرز تک بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے لہٰذا واتس ایپ چینل وسیع تر سامعین تک پہنچنے کے لیے ایک طاقتور ٹول بن جاتا ہے اتر پردیش حکومت مدارس میں مسنوعی ذہانت کے تدریسی مارڈیولز کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شامل کر رہی ہے تاکہ طلبہ کو جدید ٹیکنالوجیز میں تربیت دی جا سکے اور ان اداروں کو مرکزی دھارے کے تعلیمی ترقیوں سے جوڑا جا سکے مدرسہ اساتذہ یونین نے کہا کہ اگر حکومت اس اقدام کو آگے بڑھانے میں سنجید ہے تو اسے مدرسوں میں اساتذہ کی تقروری کے مناسب انتظامات کرنے چاہیے اتر پردیش کے وزیر مملکت برائے اقلیتی بہبود دانش آزاد انساری نے کہا کہ حکومت نے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو مسنوعی ذہانت جیسے مستقبل کی امید افضا ٹیکنالوجیز کے بارے میں معلومات دینے کے لیے ایک منفرد پہل کی ہے نیز حکومت نے www.teamupai.org نامی ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں مسنوعی ذہانت مستقبل میں انسانی وجود کے کئی حصوں پر اس کے اثرات اور ملازمت کے امکانات کے بارے میں معلومات دستے آویں سائنس ہیمنٹیز اور سوشل سائنسز میں انورسٹی گرانٹس کمیشن نے جونئر ریسرچ فیلوشپ سینئر ریسرچ فیلوشپ سابتری بائی جیوتی راو پھولے فیلوشپ فور سنگل گرل چائلڈ ڈاکٹر ڈی ایس کٹاری پوسڈاکٹرل فیلوشپ اور پوسڈاکٹرل فیلوشپ فور ویمن کی رقم میں اضافہ کیا ہے جونئر ریسرچ فیلوشپ کی رقم دو سال کے لیے اکتیس ہزار روپے مہانہ سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے مہانہ کر دی گئی ہے جبکہ بقیہ مدت کے لیے سینئر ریسرچ فیلوشپ کی رقم 35,000 روپے سے بڑھا کر 42,000 روپے مہانہ کر دی گئی ہے سنگل گرل چائٹ فیلوشپ کے لیے ثابتری بائی جوتی راو پھولے فیلوشپ کی رقم دو سال کے لیے 31,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے مہانہ کر دی گئی ہے ڈاکٹر ڈی ایس کوٹاری پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کی رقم پہلے سال کے لیے 58,000 روپے مہانہ دوسرے سال کے لیے 61,000 روپے مہانہ اور تیسرے سال کے لیے 66,000 روپے مہانہ کر دی گئی ہے یو جسی نے کہا ہے کہ فیلوشپ کے نظر ثانی شدہ شرحیں یکم جنوری 2023 سے قابل عمل ہوں گی نیشنل اسسمنٹ ریگولیٹر پارک کے ذریعے پہلا سٹیٹ ایجوکیشن اچیومنٹ سروے 3 نومبر کو کرایا جائے گا اس سروے میں ملک بھر کے 1 کروڑ 10 لاکھ طلبہ شامل ہوں گے یہ سروے طلبہ میں سیکھنے اور تربیت حاصل کرنے کی صلاحیتوں میں بہتری کے لیے مختلف ریاستوں میں مناقر کیا جائے گا اس پیشرف سے واقف اہدداروں نے بتایا کہ انسی ای آرٹی کے تحق ایک تنظیم برائے ہولیسٹک ڈیولیپمنٹ کی کارگردگی کا اندازہ جائزہ اور علم کا تجزیہ کرنے والا پہلا سروے ہوگا اسے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اسکول بورڈز کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لانے کا کام سوپا گیا ہے تین نومبر کو تیشدہ اسٹیٹ ایجوکیشن اچیومنٹ سروے دوہزار تیس کو تیسری چھٹویں اور نوی جماعت کے طلبہ کے لیے میاری تعلیم حاصل کرنے کی سطح کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے سٹیڈی ویپس آف ایکٹیو لرننگ فار ینگ اسپارنگ مائنڈز جولائی دوہزار تیس کے سمیسٹر امتحان کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں دلچسپی رکھنے والے امیدوار تیس اکتوبر تک سرکاری ویبسائٹ پر درخواستیں دے سکتے ہیں فیس ادائیگی کے آخری تاریخ اکتیس اکتوبر ہے ویبسائٹ پر درخواست فارم کے درستگی کے لیے ونڈو ایک تا تین نومبر تک کھلی رہے گی ایڈمیٹ کارٹ کے اجرہ کے تاریخوں کے اعلان بعد میں انٹی اے کے ویبسائٹ پر کیا جائے گا یہ امتحان تیس نومبر ایک اور دو دسمبر کو منعقد ہوں گے امتحان کا ذریعہ انگریزی ہوگا سوائے لینگویجز کے سوائیم جولائی دو ہزار تیس کا امتحان تین گھنٹے کے لیے منعقد کیا جائے گا امتحان دو شفٹوں میں لیا جائے گا پہلے شفٹ صبح نو بجے سے دو پہر بارہ بجے تک اور دوسری شفٹ دو پہر تین بجے سے شام چھ بجے تک کی ہوگی مزید تفصیلات کے لیے سرکاری ویبسائٹ ملاحظہ کریں آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتی ہیں آج کی سرخیوں پر دھرمند پردھان نے ویپ پورٹل اپنا چندریان کا کیا آغاز جو جی سی نے واتس ایپ چینل کیا لانچ اور یو پی حکومت نے مدارس میں اے آئی مطارف کرانے کے لیے پائر ایٹ پروجیکٹ کیا شروع آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ ویلٹین میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب موسیقی